اسلام علیکم نئی امید نئی صبحہ نئے جذبے نئے ولولے کے ساتھ شمائلہ خان عمران آپ کے سامنے امید آپ سب لوگ اچھے سے ہوں گے خیریت سے ہوں گے اپنے اور اپنے گھر والوں کی صحت کا بہت زیادہ خیال رکھ رہے ہوں گے اگر ہم برے صغیر کی بات کریں تو بہت سارے گلوکار گلوکار آئیں یا اگر میں یہ بولوں کہ ان میں سے چند ایک ایسے نام ہیں جو ہمیشہ کے لیے اپنا نام تاریخ کر کے گئے ہیں اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ نہ صرف انہوں نے اپنے پروفیشن میں چاہے وہ گائیکی کا پروفیشن ہو ادھکاری کا ہو لکھا کچھ بھی پروفیشن ہو اس میں چند ایک نام ایسے ہیں جو ہمیشہ زندہ جاویت رہیں گے آج میری بہت خوش نصیبی اور مجھے پتہ ہے ہماری آرڈینس کی بھی کہ آج ہمارے سٹوڈیو میں جو مہمان ہمارے ساتھ ہیں ان کے والی صاحب کا برے صغیر میں میں صرف پاکستان نہیں کہوں گی میں کہوں گی پورے برے صغیر میں انہوں نے جو اپنی گلوکاری سے اپنی گائیکی کے انداز سے اپنا لوہا منوایا اور آج بھی ان کے گانے ہمارے کانوں میں رز کھولتے ہیں اور ان کے صاحب زادے آج ہمارے سٹوڈیو میں موجود ہیں ظاہر ہے وہ والی صاحب جیسے تو نہیں ہیں لیکن ان سے کم بھی نہیں ہیں ان کی گائیکی کا بھی ایک اپنا الگ منفرد انداز ہے تو ملاقات کرتے ہیں ہم جی تی اے کے نہیں بلکہ کینیڈا کے بہت ہی مشہور گلوکار ہمارے ساتھ موجود ہیں شوکت علی کے صاحب زادے محسن شوکت علی ہمارے ساتھ موجود ہیں چلے ان سے باتشت کا آغاز کرتے ہیں السلام علیکم محسن بہت شکریہ شمیلہ جی آپ نے مجھے اتنے خوبصورت پروگرام میں جس کا میں خود بھی فین ہوں مجھے یاد کیا بہت بہت شکریہ پروگرام کو باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے اور محسن شوکت علی صاحب کے بارے میں جاننے سے پہلے چلے آئیے دیکھتے ہیں کچھ یادگیر پرفیمنس کی کلپس اللہ میرے جگ جگ جیے سارا پاکستان ہے بر اور پنجاب جیے جیے سند بلوں چے سان ہے بر اور پنجاب جیے جیے سند بلوں چے سان اے راہِ حق کے شہیدوں وفا کی تصدیروں تمہیں وطن کی ہوایں سلام کہتے ہیں مونی دھرتی اللہ رکھے قدم قدم آبا قدم قدم آبا تجھے قدم قدم آبا یا رحمت اللہ اللہ لامی موسیقی تو ناظرین جس طرح میں محزوز ہوئی آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا محسین شوگت علی کی پرفیمنس کی کلپس دیکھ کر تو چلے آئیے باتشت کا آغاب کرتے ہیں ابھی حال میں ہی آپ نے اپنے اپنے بہت زبردستا کونسٹ کیا اور سوشل میڈیا پر چھا ہوں ہیں یہ آپ سب کی دعائیں ہیں کاؤز بڑا اچھا تھا وہ ایک نمل کے فیسٹیول تھے اور پورا ایک ٹور تھا اس میں مانٹریال تھا ہیملٹن تھا ٹرونٹو تھا دو تین اور بھی تھے اس طرح تو بس ابھی نیند پوری کر رہا ہوں آج کر اچھا زبردست ہے اچھا مجھے یہ بتائیے آپ کے والی صاحب گائی کی میں ایک منفرد انداز رکھتے ہیں اور اسپیچلی کیونکہ ہم لوگ تو سعودی عرب کے سکولوں میں پڑے ہوئے ہیں پاکستان ایمبیسی سکول میں تو وہاں پہ بھی چودہ اگست جب ہم لوگ سلیبیٹ کرتے تھے تو چند ایک پاکستانی گلوکار ہوتے تھے جن کے گانے وہاں چلتے تھے جس سے اس زمانے میں ہم ناشنل سانگز کہتے تھے اس میں آپ کے والی صاحب کا بھی گانا بڑا مشہور تھا اور وہ جب تک میں اسکول میں پڑھی وہ ہر سال وہ گانا ریپیٹ ہوتا تھا ہم اسے پرفارم کرتے تھے تو ایزا سنگر والی صاحب کا اتنا بڑا مقام اتنا بڑا نام ہونے کا آپ کو کیا بینیفیٹ ملا اور کس طرح سنگنگ کی طرح آنے کا اتفاق ہوا ہاں ساتھی تھا یا اتفاق تھا دکھتی رہا آپ نے پکڑھی اصل میں بڑا مشکل ہوتا ہے جب آپ نامور شخصیت کوئی بھی ہو چاہے وہ ہوسٹ ہو چاہے سنگر ہو چاہے ایکٹر ہو ڈریکٹر ہو نامور شخصیت کے گھر پیدا ہونے کا جہاں فائدہ ہوتا ہے وہاں آپ بہتر سمجھتی ہیں کہ ایک آپ پر رسپانسمنیٹی بھی ہوتی ہے دوسرا یہ ایسا کام ہے کہ اس میں نورا کشتی نہیں ہے نورا کشتی پنجابی لفظ ہے جو جسے کہتے ہیں کہ دکھاوا نہیں ہے یہ جب آپ آواز لگاتے ہیں تو پتہ لگ جاتے ہیں جنون سنگر ایکٹنگ کرتے ہیں تو لگ جاتے ہیں تو یہ آئی فیل بلیسٹ کے پی ٹی وی کی جو تاریخ ہے جو میں نے کتاب بھی پڑھی اور میں نے مجھے پتہ بھی ہے کہ پی ٹی وی کے پہلے جو نیشنل سانگ تھا ملی نغمہ جو پہلا پی ٹی وی کا تھا that was 1964 وہ شاکت علی صاحب کی آواز میں ریکارڈ ہوا تو ایک تو یہ بڑی ذمہ داری پھر جب انہی داروں میں میں نے بچمن میں بھی اور پھر جب سٹارٹ کیا تو ان کی تصاویر ان سٹوڈیوز میں لگی بھی دیکھنی تو کبھی کبھی شروع میں تو بڑا ہوتا تھا کہ میں ان کا بیٹا ہوں پھر وہ دیرے دیرے بڑھتا گیا میں نے آپ کی بات سے پہلے میں معافی سے چاہوں گا کہ میں اس جگہ کا ذکر کروں یہ جو 360 ہے یہ میرے لیے انتہائی احترام کی جگہ پہ ہے بہت ہی کیونکہ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے ارشد بھٹی صاحب کو بلکل میں جب پہلی بار 2013 میں آیا یہاں ٹور پہ تو انہوں نے پہلا پروگرام کیا یہاں پہ عید کا میرا بہت بڑا اور وہ میرا جو تھا تعریف تھا 360 سے تب ریڈیو تھا ابھی بھی ہے لیکن تب ٹی وی نہیں تھا اور پھر اب وہ سفر چلتا جا رہا ہے اور میں اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ جب کوئی آیام آتے ہیں چاہے وہ خوشی کے ہوں چاہے وہ سیلیبریشن کے ہوں تو مجھے یاد کرتے ہیں جیسے آج آپ نے یاد کیا ہے بلکل 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 اچھا یہ تو ایک بہت لکی ہونے کی علامت ہے کہ گائی کی آپ کو وراثت میں ملی صحیح ہے نا ورنہ لوگ کتنے سال سیکھتے ہیں اور اپنا وقت دیتے ہیں لیکن وہ مقام حاصل نہیں کر سکتے جو ایک گائی کو ضرورت ہوتی ہے آپ تو بہت بلاسنگ تھے کہ آپ کو والد صاحب کی طرف سے یہ ورثے میں ملی آواز اور گانے مجھے یاد ہے کچھ عرصہ پہلے تقریباً تین چار سال پہلے میں نے آپ کو ملاد میں دیکھا تھا اور اس میں سارے ناتخواہ بہت اچھا پڑھ رہے تھے لیکن یقین کریں جیسے آپ اسٹیج پہ آئینا ایک سماہ بن گیا تھا یہ جو موصوف ہیں ان کی آواز کی کوئی رینج ہے بھی کہ نہیں ہے اتنا ہائی رینج پہ آپ لے کے گئے اور پھر لو نوٹ پر آپ لے کرو اور آواز آپ کی ٹوٹی نہیں خراب نہیں ہوئی مائک کیوں لگائے بھائی ہٹا دو مائک یہ مائک کی بیش ستی ہے ایک آواز کے سامنے یہ مائک کا ستکہ ہے ایکچھلی میں آپ کو میں بڑی خوش نسیب ہے نہیں تو مجھے 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 میرا سوال ابھی ہوا نہیں ابھی سوال میرا آپ سے یہ تو یہ کہاں سے سیکھنے کا عمل شروع ہوا اور مطلب پیدائشی طور پر آپ کو گاڈ گفٹی تھی یا آواز یا والے صاحب نے ریاضت کی ان کے ساتھ مل کے یا سیکھا اور کون کون سے استاد محترم ہے آپ کے دیکھیں یہ یہ سب سے پہلے اس کی عطا ہے بلکل یہ کہیں براست ہاں یہ برا عطا ہوتی ہے سب سے پہلے بلکل دوسرا یہ ہے کہ اوویسلی میں نے پہلی سیڈی تو میرے والد سے سیکھا پھر میرے استاد جناب انائت علی خان صاحب جو میرے والد کے بھی استاد میں نے تایا جی ان سے میں نے کلاسیکل میں تھوڑا سا جو بھی میرے آتا ہے وہ سیکھا ہماری جو جو پرفیشنلی جو وہ بیس ہوتی ہے جتنے بھی گانے والے ہوتے ہیں اگر وہ انہوں نے سنجیدگی سے گانے جو کہ اکثر ما شاء اللہ جو فیملیز کے بچے ہیں ان کی وہ ٹریننگ ایک پوپر ہوتی ہے کہ بچپن میں آپ نے صبح اٹھنا ہے تو آپ نے راگ بہروں میں اللہ پاک کا ذکر کرنا ہے اور اس کی اس کے ایک پیکٹس ہوتی ہے پھر آواز کی پھر آواز کا ایک ٹیکچر ہوتا ہے کہ آ کا ریاض ہے جیسے آم اب یہ جب ہوتا تھا تو کئی دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ میرے والد صاحب سامنے شیشہ رکھ دیتے تھے کہ موہ ٹیڑا نہ ہو اور اگر وہ صحیح نہیں لگتا تھا تو وہ ماچس کی تیلی توڑ کے کیونکہ انہوں نے خود بھی کیا ہوتا تھا تو وہ یہاں مسوروں کے اندر رکھ دیتے تھے کہ پوری ایک سی فریکوینسی رہے اور پھر کہتے تھے لگاؤ اب اگر آپ اس کو زور سے لگاتے ہیں موہ دباتے ہیں اور اگر زیادہ کھولتے ہیں تو وہ تیلی گر جائے گی تو ایک جیسے آکار رہے پھر لفظوں پہ دھیان یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں سر کا لگانا یہ پریکٹسز جو ہیں یہ خاندانی بھی ملی اور یہ کام ہے بیسیکلی نا شمائلہ جی یہ جنون کا کام کام کوئی بھی ہو ہوتا چاہے آپ جب یہ سمجھتے ہیں میرے والد صاحب تو میرے تایا جی تو میرے دادا جی تو میرے فران آپ اسی سہر میں رہیں ان کے ہی کو رکھتے رہیں تو اپنی پروڈکٹیوٹی جو ہوتی ہے اپنی وہ پوزیٹیوٹی وہ کم ہو جاتی ہے یہ ایسا کام ہے کہ یہ ہر روز نیا ہوتا ہے میں ابھی بھی جب بھی سٹیج پہ جاتا ہوں تو ایک دھچکہ سا لگا رہتا ہے ایک ایک شیر جو ہوتا ہے اس کی طرف کہ یہ فضول نہ پڑا جائے اور اس کے چھوٹے چھوٹی ٹپس ہیں جو بڑوں سے ملی ہیں شکر الحمدللہ اچھے محسن مجھے یہ بتائیں گائیکی کے ساتھ ساتھ کبھی آپ نے کوئی میوزک ترطیب دی کبھی خیال آیا کہ میں ازا میوزک ڈائریکٹر کچھ ڈائریکٹ کروں گے کہ مجھے لگتا ہے جو ایک سنگر ہوتا ہے وہ بہت اچھا کمپوزر بھی ہوتا ہے آپ کا کبھی تفاق ہوا کہ کوئی گانہ بناوں نے ہوتا رہتا ہے ہمارے میری فیملی میں ایک تو میرے والد تو ہیں میرے تائے جی انایتری خان صاحب جن کا بابل میری گڑیاں اور کچھ گانے ان کے بیچ اللہ بھی ان کے بہت مشہور ہوئے اب میرے بڑے بھائی ہیں علی امران شوکت وہ ماشاءاللہ علی امیر شوکت وہ کمپوز کرتے ہیں تو میں خود بھی اب کرتا ہوں یعنی دیکھا جاتا ہے کہ گانے کا موڈ کیا ہے اگر وہ سیڈ غزل ہے تو اس کی پھر راگ جو ہے وہ بھی سیڈ ہوگا تو اکثر کرتا رہتا ہوں اب بلکہ کچھ پچھلے چند سالوں سے اپنی کامپوزیشنز گاتا رہتا ہوں کہتے ہیں مجھے لگتا ہے جس طرح بات کرتے ہیں جس طرح الفاظ استعمال کرتے ہیں تو لگتا ہے کہ اندر کوئی میزیشن بھی بیٹھا ہوا ہے جس کو پتا ہے مجھے بس اس لیمٹ تک جانا ہے ایسے کرنا ہے ایک سیف الدین سیف صاحب کا شیر ہے کہ سیف اندازے بیان رنگ بدل دیتا ہے ورنہ دنیا میں کوئی بات نئی بات نہیں کام وہ ہے جو بڑے کر گئے ہیں ہم اس کو تھوڑا نئے رنگ سے نئے ڈھنگ سے اپنے سٹائل سے اپنے سٹائل سے چینج کرنے کی کیونکہ جب آپ کے ذہن میں جیسے بڑے آتے ہیں نصر فت قوالی ذہن میں آتی ہے تو نصر فت علی خان صاحب ذہن میں آجاتے ہیں غزل آتی ہے تو مہندی صاحب غلام علی صاحب آجاتے ہیں فوق آئے گا تو شاکت علی صاحب یا عالم روحہ صاحب آجائیں گے تو اب اچھا فوق میوزک کے علاوہ اور کس چیز میں آپ نے تباہ آزمائی کی ہے کہ آپ پزل بہت اچھی گا سکتے ہیں آپ گیت بہت اچھے گا سکتے ہیں ابتدا جو ہے ابتدا تو حضور جو ہے فوق کیونکہ کلاسیکل بھی فوق سے نکلا ہے یہ جتنی بھی شاخی ہیں ایون غزل بھی ہے پاپ بھی ہے یہ سب فوق سے برانچز ہیں برانچز ہیں اور فوق یہ ہے کہ جو گھروں میں مائے بینے ڈھولکیوں کے ساتھ جو گاتی ہیں یا وہ تردیشنلی جب موکے چھوٹے چھوٹے بول تھے چٹا ککڑ بنے رہے تھے کاسنی تو پٹے والی یا وہ جو ہم لوگوں نے جو تکھی فوق اس کے علاوہ آرفانہ کلام جو ہے جس کو سوفیانہ کلام کہتے ہیں اب ایک نیا ہو گیا کہ سوفی نائٹ ہو گئے بسیکلی سوفی اچھ بھی نہیں ہے یہ بسیکلی آرفانہ کلام ہے اس کی موڈرن لینگویج سوفی ہو گئی ہے جیسے بب بولے شاہ سرکار تو میں غزلیں بھی گاتا ہوں آرفانہ کلام بھی گاتا ہوں نیشنل سانگز بھی گاتا ہوں فوق بھی گاتا ہوں گیت بھی گاتا ہوں بس کوشش ہوتی ہے کہ جو آتا ہے تھوڑا تھوڑا وہ کرتا رہا اب آپ مجھ سے کہیں گے کہ مستقل آپ مجھے گھنٹا کلاسیکل سنائیں تو میں بے ساختہ کہوں گا کہ میری اس میں ٹریننگ نہیں تو تھوڑا سا ہے اس کا تو کام کوئی بھی کریں اس کو سمجھ کے کریں سمجھ کے کریں تو پھر اچھا ہو جاتا ہے اور اس کی رسپانسپیلیٹی لے کے کریں لیکن آپ تو گاڈ گفٹی ہے نا تو سیکھنے کی ضرورت تو نہیں ہے سیکھنے کی ضرورت سیکھنے کی ضرورت نہیں زیادہ ہے نہیں لیکن اگر سیکھ لیں تو وہ سونے پر سوہاگا ہو جائے اور سیکھنے کا عمل تو زندگی بھر رہتا ہے حضور ایسی ہے آپ کبھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی آئیم ڈن اب میں استاد ہو گیا جہاں آپ یہ سوچ لینا کہ بس اب ختم تو سمجھیں وہاں پر ختم بات ابھی بھی ایسا ایسا لڑکا نیٹ پہ ایون اب تو انسٹا پہ یا ٹک ٹو پہ تو کئی دفعہ ایسا رو بھی بڑھتا ہوں کہ اتنا اچھا سوریار اس لڑکے نہیں لگایا اتنا اچھا کیا دیکھیں حضرت علی کا کال ہے کہ یہ مت دیکھو کون کہہ رہا ہے یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے ایکساکلی سوچ رو تو اگر اگر اچھا کام آپ کسی بچے سے بھی سیکھ سکتے ہیں میں اسی چودراد میں رہوں گا تو میری جو نشہ نمائے وہ رکھ جائے گی اگر آپ کو اچھا کام کر رہی ہیں جس طرح معاشر آپ کر رہی ہیں تو میں اگر آپ سے پوچھتا ہوں کہ شمالا جی یہ بریک پہ جانے سے پہلے آپ کتنی دیر پہلے ذہن میں رکھ لیتی ہیں کہ بریک پہ کب جائیں گے صحیح اور واپس آئیں گے تو اس کو کسے لنک کریں آپ کہتے ہیں جس کا کام اسی کو سانچے تو وہ آپ کا اپنا ہونہ ہے دوسرا یہ ہے کہ کوئی بھی کام ہے وہ کرن ودیہ ہے آپ مسلسل کرتے رہے تو آٹومیٹیکلی پروردگار کی بھی رحمت ہوتی ہے کہ آپ سیکھتے رہتے صرف یہ ہے اپنے کام میں بھائی مانی نہ کریں یہ بات اور وہ کسی بھی لحاظ سے ہے وہ چاہے یعنی اگر آپ میں اگر سنگر بن گئے ہوں تو میں کوشش کروں کہ بس پھر سب ہی کو گائی جاؤں بھائی اپنا بھی کچھ کرنوں تو میری کوشش ہوتی ہے کہ اگر دس گانے ہیں تو اس میں سے دو تین گانے نئے ضرور یا ایک دو گانے گاؤں تاکہ لوگوں کو یہ پتہ لگے کہ یہ اس کا اپنا ہے اچھا محسین تو آپ صرف اکیلے ہی اپنے گھر میں گائی کی کی طرف آئے یا آپ کے اور بھین بھائی بھی جو ہیں وہ اس پیل پہ ماشاءاللہ میرے سے سارے اچھے ہیں میرے بڑے بھائی ہیں علی امران شاکت لاہور میں الحمدہ میں جاب کرتے ہیں وہ بہت اچھا گاتے ہیں علی امیر شاکت بہت اچھا گاتے ہیں میرے نیفیو ہے دانیال شہباز اس نے سکول میں اتنا اچھا گایا کہ اس کی آواز جو تھی وہ جی ایس کیو تک چلی گئی اور وہ بڑا ٹرنڈ میں رہا بہت اچھا گاتا ہے اسی طرح ہیدر امران ہے تو نیفیو بچے جو ہیں وہ اچھا کر رہے ہیں اچھا کر رہے ہیں اچھا پہلے ہی کہ جو آپ کے والد صاحب تھے یا آپ کے تایا یا آپ کے گھر کے جو بڑے تھے ان کا سکھانے کا ایک اپنا طریقہ ہوتا تھا اور ہم سیکھتے بھی تھے ڈر کے سیکھتے تھے کہ نہیں والد صاحب ناراض ہو جائیں گے یا بات مانے آج کل کے بچوں کو جو سکھائے تھے آپ گائی کی اس کا انداز کیسا ہے بیسے ہی تیلی رگ دی بچے کے بھوپے کہ چلو آپ بولو تو آپ نے آپ نے سچی استادو والا سوال کر دیا یہ بڑا مزدار دیکھیں مشکل ہو گیا اب جیسے ٹک ٹاک ہو گیا آپ نے ٹھک ٹھک کرنے گانے کی ایج وہ ایک منٹ تیس سیکنڈ رہ گئی اور اللہ ماشلا سب ہی گائی کی ہیں سب ہی گائی کی سب جس کو دیکھو اب اس میں یہ ہو گیا ہے کہ جو تو بچے سمجھیں گے کہ ہم پہ بڑوں کی کتنی ذمہ داریاں تھی یا ہیں یہ انہوں نے کس طرح کی ہے تو وہ لیں گے میرا میرے بزرگ آگ کرتے تھے کہ بیٹا دینے والا تو ہے لینے والا بڑا استاد ہے کتی بڑی بات ہے جو لے گیا وہ استاد ہے اب یہ ہو گیا ہے کہ یہ میرے ویوز کتنے ہیں میرے ویڈیو کتنا چلا ہے ہم نے یہ چیزیں دیکھیں ہمارے یہ سامنے ٹکنالوجی آئی ہے جی بلکل ایک پی ٹی وی ہوتا تھا اور اس پہ وہی لوگ آتے تھے جو منجے ہوتے تھے جو یہ کہتے تھے کہ اگر یہ پی ٹی وی پہ پر فارم کر رہے ہیں تو ایچ سمین کہ یہ ماسٹر پیس ہے لیکن آج کل جو تکنالوجی آگئی ہے بہت اچھی بات ہے لیکن اس کے سائیڈ افیکٹس یہ ہو ہے کہ جو اچھی چیز تھی وہ پیچھے چلی گئی اور میں ایسے نہیں بولوں گی بے سور ہے لیکن جن کو پتہ نہیں ہے وہ زرہ آگیا 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 اسی بھی اس میں ان کو تھرٹی ایٹ پوائن وہ مل گئے ویورز مل گئے ان کو ون لیک مل گئے پر فائدہ کیا ہوا وہ پر ویوز اور فیوز میں ہی رہتے ہیں نا ایک ساکلی اچھا محسن کچھ تو گنگنا ہے ہماری آرڈینس کو مجھے پتا ہے آپ کو پورا جی ٹی اے سنتا ہے لیکن پھر بھی آپ کو کچھ گنگنا ہے آپ نے جیسے کہا تو ایک ریسنٹلی غزل کمپوز کی تھی اچھا ماشاء اللہ اس کی دو تین اشار جی ضرور جی ضرور حسن جب مہرباں ہو تو کیا کیجئے عشق کی مغفرت کی دعا کیجئے ایسے کھل کے نہ سب سے ملا کیجئے ایسے کھل کے نہ سب سے ملا کیجئے جب ملا کیجئے حسدیہ کیجئے عشق کی مغفرت کی دعا کیجئے بہت ہی خوبصورت ایسے سیریس کی بتا ہوں بہت ہی خوبصورت ہے اس میں میوزک ہونے کی ضرورت نہیں ہے اچھا اچھا نہیں یہ زیفی نہیں ہے تو آپ کو بلکہ میں ایک بہت خوبصورت سی لائن ہے بلکہ آپ ہی کی نظر ہے وہ کہتے ہیں سونے بندین دی نظر ہے اوہ اوہ کیا بات ہے اور بسونے انوکید کرا دے کیڑا تیرا مل لگ دا اوہ سارے آشکا دید بڑھا دے سارے آشکا دید بڑھا دے کیڑا تیرا مل لگ دا اور بسونے انوکید کرا دے کیڑا تیرا مل لگ دا اس میں ایک شیئر ڈیڈی نے کہا تھا کہ گیت کسے ہردہ تے کوئی گا جاندہ ہے جتی کسے ہردی تے کوئی پا جاندہ ہے اینا سنگرانو اپنی ہی پا دیو کھڑا تیرا مل لگ دا بیوڈیفل بات خوبصورہ اس طرح کی ہے دیکھیں محفل جو ہے اس کے مطابق پھر سیلیکشن چینج ہوتی رہتی ہے سمٹائم آپ بنا کے کچھ جاتے ہیں آگے آرڈینس کا مزاج اور ہوتا ہے تو پھر فوراں چینج ہو جاتے ہیں یعنی جیسے آرڈینس ہوتی ہے پھر آپ ویسا ہی موڈ میں ان کی پسند کے لحاظ سے گانے گاتے ہیں اچھا جب خود اپنے آپ کو بہلانا ہو تو کس طرح کی آپ گائی کی سننا زیادہ پسکتے ہیں وہ سنجیدہ ہوتی ہے جیسے پر شاعری بھی اس طرح ہی ہوتی ہے غم دل سنانے کو جی چاہتا ہے تمہیں آزمانے کو جی چاہتا ہے سنا ہے کہ جب سے بہت دور ہو تم بہت دور جانے کو جی چاہتا ہے بہت خوب بہت آلا اچھا پہلے جو شورا ہوتے تھے جب ہم ان کا کلام پڑھتے تھے تو ایک مزہ آتا تھا الفاظوں کے چناؤں میں گائی کی میں تو آپ کی کوشش کیا ہوتی ہے کہ جو نئے آنے والے بچے ہیں جو لکھتے ہیں جو شاعر ہیں آپ ان کا کلام پڑھتے ہیں یا پرانے ہی شورا کے کلام آپ زیادہ پڑھتے ہیں نہیں دیکھیں نیا تو لازمی ہے نیا کے بغیر بھی گزار نہیں کیونکہ ریپیڈ بہت ہے جیسے مجھے ایک لیکن آج کل کے گانے بس ہا ہو ہی ہی کر کے بس بھول جاتے ہیں لوگ بھول جاتے ہیں لیکن پرانے گانے اب تک یاد ہے اگر میں کہوں گے کہ وہ عمر ہو گئے تو یہ غلط بات نہیں ہوگی ایک تو میں بتاؤں اس عیرہ کے جتنے بھی لوگ قوالی ہے غزل ہے دیکھیں نا عالمگیر صاحب ایک ہی پیس ہیں پوری دنیا میں محمد علی شاکی صاحب تھے جو پاپ میں تھے جتنے بھی ناظرین زہیبتی اسی طرح آپ اپنے کلاسک میں دیکھ لیں غزلوں میں آپ کو مہدی حسن یا غلام علی صاحب جتنے بھی جو ہمارے بڑی ہیں ہماری میڈم نور جہاں صاحب مہدب ایک بہت بڑی لسٹ ہے لیکن گنے چونے ہیں وہ اصل میں نا پیسہ نہیں تھا کام تھا کام کا تھا کہ میرا منفرد ہو میرا الگ ہو میرا الگ ہو جیسے ابھی میرے ویوز زیادہ ہو میرے کپڑے اچھے ہو میرا مطلب میرے پر گاڑی اچھی ہو میرے پر موبائل اچھا ہو مٹیریلسٹک بہت زیادہ ہو گئے ہیں اس تو یہ چیز نہیں تھی آرٹسٹوں کا جو لائف سٹائل تھا ایون اگر آپ ہم نیٹ پر چلے جائیں تو جو نائنٹیز کے جو بومبی کی فلم کے جو پریمیر دیکھتے تھے وہ بہت سادھے ہوتے تھے بہت سادھا بلکل یعنی ہر چیز جو ہے نا وہ چیز ہو گئی ہے کمرشلائز ہو گئی ہے اب تو یہ ہو گیا ہے کہ میں اپنے گھر میں بھی یہی کوشش کرتا ہوں کہ آج جب ہم بیٹھے میں ٹیبل پہ حالانکہ یہ فلمی بات لگے گی تو یار کچھ دیر کے لیے فون رکھے تو پھر کھانا کھائیں فون کو نہ پکڑے کوئی صحیح یہ بات تو ہے ہم غیروں کو بہت ٹائم دے رہے ہوتے ہیں اور جو ہمارے اپنے ہیں ان کو اگنور کر دیتے ہیں نہیں دیکھئے ٹائم دینے کا صرف یہی ہے کہ ٹیکنالوجی کا اگر اچھا استعمال ہو اچھا بھی بہت ہے بہت اچھا ہے اس میں کلاسیکل کے لیسنز ہیں اس میں حمد و ناد کے حوالے سے ہے قرآن کی اکردت ہے آپ جس طرف لے جائیں اور اگر آپ اس کو خرابی میں لے جائیں گے تو وہ تو میں کہتے ہوں کوئی چیز اچھی یا بری نہیں ہوتی یہ نظریہ ہوتا ہے اچھا یا برا اور ہر انسان کا اپنا نظریہ ہے کہ وہ کس طرح ٹیکنالوجی کو یوز کرتا ہے اگر آپ پوزیٹیولی یوز کریں تو بہت اچھا ہے اور اگر آپ نیگٹیولی کریں تو یہ اٹس اپ تو یو وہی بات آجاتی ہے اٹس ڈپین آن یو کہ آپ چیزوں کو یوٹلائز کس طرح کرتے ہیں اچھا مجھے یہ بتائیے پاکستان میں جب آپ تھے تو کبھی کسی فلم والے نے یا کسی نے کانٹیک کیا کہ بھئی ہماری فلم کے لیے گانے گا کیونکہ آواز جو ہے نا اسپیشلی پنجابی موویز کے لیے آپ کے آواز بڑی سوٹیبل ہے میں نے کیا ہے تین چار فلم وغرہ میں گانے گائیں تین چار ڈراموں کے میں نے بیکگراؤنڈ بھی گائیں اچھا واو اور پلی بھی پی ٹی بی کا بھی یہ دو تین پرائیویٹ چینلز تھے فلم کے بھی تین چار گانے ہمارے اللہ بکشے مہین بابی صاحب امجد بابی صاحب جو لیجنڈ تھے ان کے چھوٹے بھائی ان کی بھی کچھ فلموں کے میں نے گانے گائیں ہیں وہاں پہ دیکھیں ہوتا ہے کیا ہے کہ یہ جو ہجرت ہے نا یہ جو سرکار نے بھی کی یہ اچھا بھی ہے اور پین فل بھی بہت ہوتا ہے کیونکہ آپ کو زیرو سے سٹارٹ کرنا ہوتا ہے اور جو پیچھے چھوڑ کے آئیوے ہوتے ہیں چاہے وہ بہت ہی کلرفل ہو تو وہ پھر اتنا ہوتا نہیں ہے پھر آپ کو نئے سرے سے شروع کرنا پڑتا ہے ہر چیز خود کرنے پڑتی ہے جیسے اگر میں اپنے شکر اللہ کا ماضی میں جاؤں تو چند ٹی وی شوز میں پروگرامز ہوسٹ بھی کی ہے میں ابھی یہ اسی سوال پر آ رہی تھی میرا اگلا سوال آپ نے کہا آپ بات کمپلیٹ کر رہے تو میں کہوں کہ اتنا خوبصورت اندازے بیان ہیں آپ کا اتنا اچھا بولتا ہے میں اس بانے کبھی کی کسی پروگرام کی ہوسٹ کی میں ہاتھ ساتھی کی ہے میں نے شوق سے نہیں کی ہمارے ایک بڑے پیارے ایک صاحب تھے ہمارے وہ ایک دن میں انٹرویو کر رہا تھا ستاروں کے ساتھ پروگرام تھا نیلما دنانی جی کا تو میں پروگرام کر رہا تھا تو کرتے کرتے انہوں نے مجھے آواز دی اور انہوں نے مجھے کہا کہ یار تم بگ بگ اچھی کرتے تھوڑی بہتی تو تم پروگرام کیوں نہیں کرتا میں کہا سر مجھے ایکسپیرینس نہیں 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 تم کرو تو میں نے رائل میزک کے نام سے ایک پروگرام شروع کیا جس میں میں اس کا فارمٹ یہ تھا کہ صرف سنگرز کے جو نیکس جنریشن جو گھا رہی تھی ان کے بچوں کو بلاتا تھا اور ان سے گپ شپ بھی ہوتی تھی اور دیکھتا تھا کہ اگر آپ وہی کر رہے ہیں تو یہ کیوں کر رہے ہیں یہ تو آپ کے ابو آلیڈی کر رہے تھے تو پھر آپ کیا چینج کر رہے ہیں اور اگر آ تو وہ بڑا تنقیدی خوبصورت سا پروگرام تھا وہ میں نے اس کے کوئی 36 کے 37 اپیسوڈ اس کے کیے اور پھر اس کے بعد پی ٹی وی کے ایڈ شوز تھے شکر اللہ کا پھر اور بھی کچھ پروگرامز تھے وہ کرتا رہا ہوں لیکن میں نے یہ دیکھا کہ کیونکہ میرا بیسک جو میرا یانڈرہ ہے وہ میوزک سے وہ گانے سے تو اچھی شاعری کی تلاش ہوتی ہے اچھی کمپوزیشن کی تلاش ہوتی ہے کہ یہ کرلوں بیسے بڑی بات نہیں ہوتی محسن کے آپ کے والی صاحب اتنے بڑے مایر ناز امیزنگ بلکہ ہم کہوں گے عظیم سنگر آپ کے ساتھ بیٹھے ہوں اور آپ پرفارم کر رہے ہوں بہت سے پروگرامز کی تو کبھی کھچائی ہوئی کان کھیچے یہ تم نے کیا گایا یا پھر یہ ہوتا ہے کرتے تھے کہ بیٹا جو سٹیج تے بھونا یہ سچ میں بتا رہا پھر یہ ذہن میں نے رکھنا کہ میرے ابو بیٹھے ہوئے لیکن پریشر تو ہوتا ہے کہ وہ حالی صاحب بیٹھے ہوئے لیکن یہ کہ سر جو ہے اس میں کمرو مائز نہیں ہونا چاہیے الفاظ جو ہیں میں آپ کو ایک چھوٹا سا مثال دیتا ہوں میں ایک غزل کی تیاری کر رہا تھا کوئی پرائیوٹ غزل کسی کی تھی انہوں نے مجھے دی اور میں اس کی تیاری کر رہا تھا اور میں لفظ کیا ہے وہ اس کی بتاتا ہوں کہ وہ تھی کہ جب شام ڈھلے دل نے تیرا نام پکارا پلکوں سے گرا ٹوٹ کے ایک شبن میں دارا اور میں اس کو گھا رہا ہوں کہ اب لفظ سنیے گا جب شام ڈھلے جب شام ڈھلے دل نے تیرا نام پکارا پلکوں سے گرا ٹوٹ کے ایک شبن میتارا جب شام تو انہوں نے نراز ہو کے مجھے کہا کہ یہ کیا غزل قتل کر رہا ہے میں نے کہا جی کیوں کہتے ہیں بیٹا اس طرح نہیں ہے تم کہہ رہے ہو جب شام نہیں جب ہے جب شام ڈھلے دل نے تیرا نام پکارا یہ نہیں نام نہیں نام پکارا پلکوں سے گرا ٹوٹ کے اس کی ٹی بھی واضح ہو اب یہ بھٹی صاحب بہتر سمجھ سکتے ہیں کیونکہ جن لوگوں نے ریڈیو کی مار کھائی ہے کیونکہ ان کا پہلا سکول ان کی جو لرننگ تھی سکسٹیز کی وہ ریڈیو سے ریڈیو سے ٹی وی سے پہلے ریڈیو تو ان کی وہ تربیت تھی فیض احمد فیض صاحب صوفی طبصم صاحب تو میری خوش نصیبی یہ ہوئی کہ جنہوں نے کان کھینچے وہ یونیورسٹیز اچھی تھیں یہی تو بات آ جاتی ہے سیکھنے کا عمل جو ہوتا ہے مہدی حسن خان صاحب نے ایک دن کہا کہ ایسے بیٹھے ہوئے تھے تو کہنے لگے کہ بیٹا فنکار تب ختم ہو جاتا ہے جب اس کو فکریں یا مسائل جب وہ وہ ڈرائے ہو جاتا ہے فنکار ختم ہو جاتا ہے صحیح بات ہے کہ آپ آرٹس ہیں تو تھوڑا تھوڑا لائیولی رہیں ویٹی رہیں ہستے کرتے رہیں گپ شپ کرتے رہیں بہت ضروری ہے یہ جیسے آپ خوشک ہوئے معاشرتی مسائل میں یا فیملی پولیٹکس میں آپ کے پاس ماشاءاللہ اتنا نالج ہے میوزک کی تو آپ کو بھی خیال نہیں ہے کہ میں کانیڈا میں کوئی اکیڈمی کھولوں کہ جیسے بچوں کو میں میوزک سکھاؤں مجھے خود ابھی نہیں آتا میں کس کو کیا سکھاؤں گا نہیں پھر بھی جیسے نہیں میں یہاں کلاسز تو دیتا ہوں میرے بہت سے ہم جیسے غریب لوگ کہاں جائیں اللہ سکھاتا ہوں میں کچھ میرے تین چار سٹوڈنٹس ہیں ابھی بھی تو میں ان کو سکھاتا ہوں یہاں پہ لائف سٹائل آپ میرے سے زیادہ بہتر سمجھتی ہیں آپ اپنے کام میں بھی بیزی رہتے ہیں جو بھی چلتی رہتی ہے ساتھ ساتھ غم روزگار جو ہے غم جانا جو ہے وہ اس سے بڑا غم روزگار صحیح بات ہے تو پھر پروگرامز لائف پروگرامز کی اتنی شکر اللہ کا وہ رہتا ہے تو اس میں پھر ٹائم نہیں نکلتا ایکساکٹلی لیکن بتائیں آپ لوگوں کو اکیڈمی کھولنی چاہیے کیونکہ ہماری جو موسیقی ہے نا وہ اب بہت تبدیل ہوتی جا رہی بہت تیزی سے اب جو سنجیدہ سننے والے لوگ ہیں وہ کہاں جائیں یا میری بہت سی فرینز رہو چاہتی ہیں کہ ان کے بچے اچھے سنگر ہوں اللہ نے ان کو بہت اچھی آواز دیئے لیکن سیکھ نہیں پاتے وہ دیکھیں اس کے لیے بہترین میں تو دو چیزیں کہوں گا میں تو حاضر ہوں لیکن بچوں کو اچھا گانا سکھائیں اور سنائیں سوری اچھا گانا جو سنیں گے جیسے کہنے ہیں نا لکھنے کا تعلق بولنے سے ہے اور سننے کا تعلق بولنے کا تعلق سننے سے ہے اور لکھنے کا جو ہے سننے سے تو یہ جتنی بھی فارم سے آپ بچے کو سنا کیا رہے ہیں اگر بھنگڑا سنائیں گے اس کے اندر بھنگڑا آئے گا اگر اس کو آپ آبدہ پروین جی سنائیں گے آپ ان کو وہ سنائیں ان کا مزاج اس طرح بنائیں ہم بچوں کو ٹائم دیں اور پھر ان کو اپنے کلاسک لوگوں کی ہٹ ہٹ چیزیں لازمی سنائیں ایک ایک چیز کم سے کم سنا دیں کہ بھئی یہ اگر آبدہ پروین ہیں تو ان کی وجہ شورت گھڑولی ہے یہ مہدی صاحب ہیں تو رنجیشی صحیح ہے یہ شوقتلی ہے تو جاگ اٹھا ہے سارا وطن ہے یا جب بہار آئے تو یہ کچھ چیزیں ہیں جیسے آریف لوہار صاحب کی ان کی جگنی جی 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 وہ نہ صرف پاکستان میں بلکہ انڈیا میں پوری دنیا میں اور وہ ایک ہی جگنی ہے اس کی جیسا کوئی بنا ہی نہیں ہے گانا جب کام ہو جاتا ہے تو وہ اپنے آپ میں ایک ہی ہو جاتا ہے ایک ہی ماسٹر پیس ماسٹر پیس ہوتا ہے ہمیشہ کوپی زیادہ دے چلتی ہے لوگ اس کو یوٹلائز کرتے ہیں ڈیفرنڈیفرنڈ ویجن میں گاتے ہیں لیکن ہے وہ عریف صاحبی کی تو وہ چیز جو ہوتی ہے نا وہ کہتے ہیں کہ آپ کے لئے ایک برینڈ بن جاتی ہے ہمارے جو پاکستان کے بلکہ برسغیر کے بلکہ جو سنگرز ہیں جو پی ٹی وی پہ گاتے تھے جیسے نیرانور صاحبہ ہو گئی میڈم جی ہو گئی تو ان کی یہ پوری اکیڈمی ہے میوزک کی اپنے اندر اگر آپ سن مجھے گانے کا بڑا شوق ہے اللہ مجھے معاف کرے اچھا ویسے میں عمد بتا رہا ہوں میں عرصے سے سن رہا کہ واقعی آپ کو شوق ہے میں نے آپ کو سنا بھی ایک آت دفعہ اچھا کہتے ہیں لیکن نہیں شکریہ ذرا نوازی آپ کی یہ مہربانی ہے آپ کی اور حسن زرف ہے آپ کا کہ آپ مجھے کہہ رہے میں اچھی گائی کہوں لیکن یہ کہ واقعی مجھے بڑا دل تھا کہ میں کبھی سیکھوں لیکن میں جب بھی سنتی ہوں تو میں نیرانور صاحبہ کو یا پھر میڈم جی کو یا طرم ناس صاحبہ کو ان کو زیادہ سنتی ہوں تو سنتے سنتے نا آپ کو تھو تو لیٹل بٹ سمجھ آنے لگتی ہے دیکھیں سر جو ہے سر جو ہے وہ اللہ تعالی نے نا لہن دہودی کا سکر کلام پاک میں کیا آپ گھر میں میرے والد کہا کرتے تھے گھر میں پرندہ بھی وہ نہیں رکھتے جس کی کبھی کسی نے کہاں رکھا ہے کبھی بھی نہیں نو ہر کوئی توتہ رکھے گا وہ چلیا رکھے گا جس کی آواز آپ کو بھلی لگ جی بلکل آپ آزان اللہ تعالی کا ذکر ہوتا ہے تو وہ بھی اس کو آپ سکون کی میں سنیں گے شعود میں نہ سنیں گے بلکل تو یہ اللہ تعالی نے ایک عطا دی ہے عطا دی ہے اسی طرح اس کا سوز جو ہے وہ دل پہ اثر کرتا ہے اور میں آپ کو بتاؤں آپ دیکھ نوٹ کر لی جائے گا کہ جتنا مدھم میوزک سننے والے ہوں گے ان کے مزاج بھی مدھم ہوں گے مدھم ہوں گے صحیح بات جتنا لاؤڈ میوزک سننے والے ہوں گے ان کے مزاج میں بھی لاؤڈنس ہوگی رائے تو یہ ایک ایسا سسلہ ہے کہ موسیقی جو ہے وہ آپ کو اگر آپ اس کا صحیح طریقے سے اچھی والی موسیقی جو ہے وہ آپ کو برائیوں سے بچاتی ہے وہ آپ کو بہت سارے ایسے عرفانہ کلام ہیں بلکل تو میں مجھے ابھی وہ یاد آ رہا ہے کہ وقت دا بیلی ہر کوئی بندہ شاء اللہ وقت نہ کھاوے ڈولے سجن بھی بند دشمن جاندے جدو وقت نو پیندے رولے تے وقت سلامت ہووے ماہی سجن آن کھلوندے نے کھولے غلام فریدہ صدا وقت نہیں رہدے کدھی ماسا تھے کدھی تولے تو وقت بھی نہیں ٹھہرتا یہ سب دھوپ چھاؤں ہیں ہمارے بڑے آئے انہوں نے کام کیا وہ چلے گئے میں بھی چلا جاؤں گا صرف یہ ہے کہ اگر رہ جانا ہے تو آپ کو کام اور آپ کا کردار بلکل دو چیزیں موسٹ امپورٹن اچھا مواصن ماشاءاللہ سے آپ کی اپنے بچے ہیں تو کوئی ہے کہ کسی کو سنگی کا شوق ہے جی ابھی تو سکھاروں میں چھوٹا ہے ابھی لیکن موسیقی کیونکہ اس کی جینز میں ہیں بلکل تو وہ کبھی کبھی جب میں کرتا ہوں تو وہ ہارونی پر آجاتا ہے تو پکڑ کے میری انگلی تو ہٹاتا ہے کہ میں نے کرنا ہے اور وہ گاتا ہے تھوڑا تھوڑا میرے ساتھ اچھا گاتا ہے زبردستے گوڑ ہے موسین جاتے جاتے اگر آپ ہماری آڈینس کو کوئی پیغام دینا چاہیں تو موسٹ فلکم پیغام کچھ نہیں جی سارے ساری دنیا سمجھدار ہے بس یہ کہوں گا ایک درخواست ضرور ایک میں وہ ہاتھ باندھ کے سب کو درخواست کروں گا کہ سوشل میڈیا سے زیادہ اپنے پیرنٹس کو ٹائم دیں کیونکہ میرے پیرنٹس نہیں ہیں تو مجھے اس کا بہت زیادہ پہلے بھی تھا لیکن اب زیادہ اندازہ ہے کہ ماں باپ نہیں ملتے یہ ویوز مل جائیں گے یہ چیزیں مل جائیں گی جو لوگ جو ہیں اپنے بڑوں کا احترام کرتے ہیں خاص طور پر اپنے ماں باپ کا اور ان کے ساتھ وقت گزارتے ہیں تو زندگی میں جنت ہے اس سے بڑی کوئی درخواست نہیں ہے تو بس یہ ہے کہ اپنے پیرنٹس کا خیال رکھیں اور ان کی مانے یہ جتنا بھی سکسیس ہونا ہے دنیا میں کسی پیر کے پاس جانے کے ضرورت نہیں ہے آپ کے گھر میں پیر ہے آپ کی ماں آپ کا باپ بہت بہت شکریہ محسن صاحب یہاں آنے کا اور محسن علی شوقت صاحب کا نام ہی کافی ہے اللہ صبح میری دعا ہے کہ آپ بہت کامیاب ہوں اور جو بھی آپ کے ایمز ہیں لائف میں وہ سب سکسیسپل ہوں اور جیسے آپ کے والد صاحب نے اگر من کو لیجنٹ بول ہوں یا من کو عظیم فوق سنگر بولوں بس ان کا بھرم رکھنے کی کوشش کروں ان جیسا تو کوئی نہیں ہو سکتا لیکن ہم کہتے ہیں نا نقل سے تھوڑا نقل سے تو نہیں لیکن نقل کر کے پاس ہو سکتے ہیں تو ان کے تھوڑی نقل کر لیں تو آرڈینز مجھے امید ہے جس طرح میں نے بہت کچھ سیکھا جن سے آپ لوگوں کو بھی ان کا پیرگرام دیکھ کر بہت اچھا لگا ہوگا اور یہ ہے کہ سنگنگ ایک ایسی چیز ہے کہ جو آپ کے مزاجوں پر بھی اثر انداز ہوتی ہے اور اتنے ٹرو اتنے امیزنگ سنگر کے صحابزادے سے آج میری ملاقات ہوئی بہت کچھ سیکھنے کو ملا تو اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا پھر اگلے ہفتے ملاقات ہوتی ہے السلام علیکم